السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک مکمل قانون زندگی ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے بزنس میں بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے اور معاملات میں بھی ان کی رہبری کرتا ہے گھرے لو زندگی میں بھی ان کو راہ دکھلاتا ہے اور معاشرت میں بھی ان کے لیے رہنمائی اور رہبری کا کردار ادا کرتا ہے الغرد پیدا ہونے سے لے کر کہ مرنے تک زندگی کے جتنے مراحل ہیں سب میں اسلام بندے کو گائیڈ کرتا ہے اس کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے حتیٰ کہ نکاح جو ایک فطری اور اللہ تعالی نے انسان کے اندر پیدائشی ضرورت رکھی ہے اس کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے اس کے سلسلے میں بھی مکمل رہنمائی موجود ہے اسلام کے اندر کب نکاح کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس سے کر سکتے ہیں عورتیں دنیا میں بہت ہیں لیکن ہر عورت سے آپ نکاح کر لیں ایسا نہیں ہے ساری عورتوں سے کسی مسلمان کا نکاح جائز ہو جائے اور اس میں رشتے ناتے کا کوئی خیال نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں سرحدیں متعین کی گئی ہیں رشتے داریاں متعین کی گئی ہیں رشتے متعین کیے گئے ہیں کہ تم ان ان لوگوں سے رشتے نہیں کر سکتے ہو آج ایسے ہی تین رشتوں کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ان رشتوں کے ہوتے ہوئے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ اپنا ذہن دوڑا کر کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کون سے ہیں وہ تین رشتے ماموزاد خالہزاد فوپیزاد ان تینوں رشتوں کے بچوں کا آپس میں نکاح صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں خالہ کی لڑکی سے یا خالہ کے لڑکے سے مامو کی لڑکی سے یا مامو کے لڑکے سے فوپی کے لڑکے سے یا فوپی کی لڑکی سے آپس میں نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں یاد رکھیں قرآن کریم نے جو محرمات یعنی ایسے رشتوں کو بیان کیا ہے جن کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان رشتوں میں اور اس لشت اور فہرشت میں یہ تین رشتیں شامل نہیں ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مامو زاد کا فوپی زاد کا خالہ زاد کا آپس میں نکاح صحیح ہے یعنی اگر آپ لڑکا ہیں تو مامو کی لڑکی سے یا خالہ کی لڑکی سے خالہ کی لڑکی سے آپ کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کا نکاح خالہ کی لڑکے سے پوپی کے لڑکے سے یا اسی طرح مامو کے لڑکے سے جائز ہے چاہے آپ لڑکا ہوں چاہے لڑکی ہوں تینوں رشتوں میں سے کسی بھی جانب سے اپنے آپ کو آپ چاہے لڑکی ہیں چاہے لڑکا ہیں دونوں کا آپس میں نکاح صحیح ہو جائے گا بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کنفیوز رہتے ہیں غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں ان کو اپنی غلط فہمی سے باہر آنا چاہیے بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ان رشتہ داروں میں سے کوئی اچھا موقع میسر ہو تو کسی اجنبی جگہ نکاح اور رشتہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تعلق میں اور پرانی رشتہ داری میں اپنا نکاح کر لیں اپنا گھر بسا لیں تجربات کی روشنی میں یہ بات لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فوائد بعد میں جا کر کے معلوم ہوتے ہیں تو تینوں رشتوں کا آپس میں نکاح صحیح ہو سکتا ہے پوپی کے بچوں کا خالہ کے بچوں سے خالہ کے بچوں کا مامو کے بچوں سے تینوں کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے صحیح ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ہم نہ کریں یہ الگ میٹر ہے شریعتبار سے جائز ہے کوئی کرنا چاہے بلکہ میں کہوں کرنا چاہیے اگر مناسب رشتہ ہے تو رشتہ داری میں ہی اپنی نسلوں کو بڑھانا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ